آگے ہیں جی محمد ارشد ہیں لہوٹ سے وہ کہتے ہیں جی کل معیشت بچانے کے لیے حکومت نہیں فیصلہ کیا ہے کہ کاروبار رات آٹھ بجے تک بند کر دیا جائے گا اس کا حکم جاری کیا جائے گا اور دوسری طرف شادیوں پہ کچھے بھی پابندی میریج ہالز پہ پابندی تو میں تو آج کل کولمی لکھ رہا ہمارے ادارے کا بھی اخبار نہیں آیا میں بڑا کرتا رہا یہ سوچ کے کہ میں لکھوں کہ تم شادیوں پہ ہی پابندی لکھا ہو اور تم سے بائیس کروڑ چوبیس کروڑ کو سنبھالے نہیں جا رہا آبادی بند کرو سنبھالے نہیں جا رہا ہے بے شرموں کی طرح تم گھنڈ بھی سوئی ہوئی ہے شادیاں ہی بند کرتے ہیں میریج ہالز کیا بند کرنے ہیں نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانس ہری شادیاں ہی شادیاں پہ پابندیاں لگا گے یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے ڈیسپریشن میں آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ انہوں نے ڈھوپتے کو تنکے کا ساہ رہا ہے تنکہ ڈھوپتے ہوئے آدمی کو بچا نہیں سکتا لیکن ڈیسپریشن میں آدمی کرتا ہے کیونکہ حکومت ڈیسپریشن ہے بہت برا حال ہے ان کا اور ابھی آگے آگے دیکھئی ہوتا ہے تو باقی تاجروں کا پہلی طبائی مچی ہوئی ہے پولٹری والے چیخیں مارتے ہیں مرگی یہ جو پولٹری چکن یہ بھی لوگوں کو نہیں ابراہل بھی نہیں نصیب ہوگا وہ بھی چھن جائیں یہ گھروں کا احسان ہے ہم پہ مرگی تو پرانے وقتوں میں بھی متمبل گھروں کا اثر وائز اشواق احمد مرہوم کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے یہ غریب آدمی تو اس وقت مرگی کھاتا ہے جب اس کی مرگی بیمار ہو یا وہ خود بیمار ہو یہ تو ہاں ہے باقی رہ کہ گیا ہے کوئی چیز جو ایک عام آدمی ایوریج آدمی ایوریج سے بھی تھوڑا اوپر کا آدمی پاکستان میں کونسی چیز اپورٹ کر سکتا ہے گنتم دیکھ لیں دلیں دیکھ لیں سارا میں یہ ذلت کی داستان ہے روتے یہ ہیں بات کرتے ہیں عمران خان کی حال ہے کہ یہ اتنے ٹھیک اتنے بے شرم ہیا یہ چالیس سال میں کیا ہے تم لوگوں نے اور تم لوگوں نے کیا ہے وہ عمران نے کیا کیا ہے جہاں زیادہ وہ تو تمہارے لیے ہوئے کرزیں ادا کرنے کے لیے کرزیں لکھا رہا ہے کہ میں مجھ سے آپ دنیا کے کسی محضب ملک کا پوچھ لیں میں اس کے بارے میں آپ کو ایک اسیسمنٹ دے سکتا ہوں پاکستان کے بارے میں کتا نہیں پین اے سے معادہ ہو چکا تھا جنہوں کارلی موٹو کا جاولہ تھا یہاں کچھ نہیں سو آپ نے یہ پوچھا آگے ہونے والا کیا ہے اس کا تو سچی بات ہے میرے پاس کوئی جواب نہیں میں لوگوں نے شورٹ اندر ڈا کروں ٹیوے مارنا اور اندھرے میں تیز چلانا ہوں میں نہیں کرتا ہوں باقی جو آپ نے صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ پاکستان میں بلکل نہیں ہے پاکستان کے عظیم ترین شاعروں میں ایک نام ہے مونیر نیازی مونیر نیازی اپنی قسم کے سینٹ تھے وہ صدو سنٹ تھے بڑی حسین آدمی دیکھنے میں بھی شاعری میں بھی رویوں میں بھی تعلقات میں بھی میں نے زندگی میں شاید ہی ان جیسا بندہ دیکھا ہو میری ان کے ساتھ نیاز بندی ان کا ایک شیر ہے جو زبان زدہ عام ہے آپ نے سنا ہوگا مونیر اس ملک پہ یا سیب کا سایا ہے یا کیا ہے مونیر اس ملک پہ یا سیب کا سایا ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز طرح ہے اور سفر آہستہ آہستہ اور سچی بات یہ ہے یہ آہستہ آہستہ بھی مجبوری تھی شاعری کی اپنی مجبوریوں کی کافیہ ردی پر یہ ہے اس ملک کا سفر بنیادی طور پر ریورس کئی ہے مثال ہے کہ یہ دلیل کیا ہے ہوائی بات نہیں مسلم جب پاکستان بنا تو بہت بلے حالات پاکستان نے کسی کا ایک روپیہ نہیں دینا تھا بلکہ ہندوستان سے غالباً پس سمانے کا تجھتر کروڑ روپیہ لینا تھا جس پہ گاندی جی نے مرن برت رکھا اور احتجاج کیا ہے کہ ہمیں بھلے پاکستان کا بنا پسانت کو بنا لیکن جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے گوٹ سے ان کا قاتل تھا آج کل مودی نے اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے جس کو اس وقت کی انڈینز واپو کہتے تھے ہندو ان کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے ارس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے کسی گھن سخموں سے چور چور تھا پاکستان اور پاکستان کے عوام لیڈر شیدر کسی کو ظاہرہ کچھ نہیں ہوا اس وقت ہی کچھ نہیں ہوا تھا لیکن لوگ تباہ ہوتے ہیں اس کے بعد جب آفیسز میں کومنٹ پنز نہیں تھیں کانٹوں سے پیپر کو تو آج کیا ہے ایتر سالوہ آدھا ملک آپ گواہ بیٹھیں اس وقت ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھا بنگلہ جوش کی ٹیکنکلی دیکھا جائے اور میجر رول تھا ہی ان بینگولینوں کا قیموں پاکستان یو پی سی پی کے لوگوں کا اور ان کا پنجاب کا کوئی رول نہیں ہے تاریخی بات کر رہوں گا آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا وہ آپ نے گواہ دیا ہے آج آپ کی مالی اقتصادی معاشی جو بھی کہنے آپ صورت کے حال کیا ہے آپ کا ہر وہ بچہ بھی گروی پڑا ہے جو بھی پیدا نہیں ہوا سو یہ جو ملید نیازی صاحب نے لکھا تھا نا اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے عجیب لوگ ہیں بھٹو کہاں کا پڑا ہوا وہ بھی پیروں کے پیروں میں نظیر بھٹو وہ پتہ نہیں بابا دھنکا ہوتا تھا اسے چھڑیاں کھایا کرتی کیا بعد میں نواز شیفوں بھی اس کے پاس جانائے شروع کر رہی یو پھان دیکھ لیں آپ اس سے پہلے وہ پتہ نہیں کیا دیولک شیف وغیرہ کہ وہ ملید تھے آج اگل جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے مجھے اعتراض نہیں ہے آر آدمی کی اپنی زندگی ہے کوئی اگر یا پیری مریدی یا قبر پرستی تو بھٹی کرتا رہے لیکن میں کبھی کبھی یہ ایک بات سوچ رہا ہوں اور وہ صرف یہ ہے کہ وہ دنیا جو چاند ستارے فتح کر رہی ہے کر چکی ہے ریسنٹلی امریکنز نے سیڈ بھیجائے ٹیماتر کا کہاں خلا میں ہگانے کے لیے مریخ تک وہ پہنچ رہے ہیں ان کا کبھی کوئی میلے نہیں سنا آج تھا کب بھی کہ وہ ان کے کتیر ہوں آستانے ہوں پتہ نہیں سو یہ جو آئندہ کا سیاسی مندرنامہ وہی ہے سیاسی مندرنامہ جو ہمارے ایک مزایہ شاہر نے لکھا تھا حالات حضراء کو بڑی بھیر ہو گئی پاکستان میں یہی رکیم بات ہے کوئی آئے کوئی جائیں آپ کی یہ میری صحیح پہ کیا فرق پڑتا ہے اہمی خام خواست سسپنس وہ ابھی میں ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے امریکہ سے آئے ہیں ابھی دیسنٹلی تو شہداد چودویسا وہ ایر وائس مارشل ایک مچھے ہو رہا آدمی سمجھ دار آدمی وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں کسی کو پتا بھی نہیں کہ یوکرین میں کیا ہونا پاکستان میں مسئبت پڑی گئی کیا ہے چھوڑی